بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ بلکل نکام ہوگے سرکاری ملازمین کے مطابق تو بلکل نکام ہوگے لیکن حکومت ان کو چالیس فیصد تنخواہوں میں اضافے اور مرات دینا چاہتی ہے لیکن ان ملازمین کے لیے جو صرف فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے تلق رکھتی ہیں حکومت کا ایک بڑا اعلان ہے جو کہ شاید کل متوقع ہوگے کل وہ اعلان کریں بقیدہ طور پر سرکاری ملازمین کے لیے چالیس فیصد تنخواہوں کا اضافہ چالیس فیصد تنخواہوں میں اضافے کا ب� اعلان متوقع کل حکومت کرے گی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو یک سر تمام ملازمین نے مصرد کر دیا کیونکہ وہ جو چالیس فیصد اضافہ کر رہی تھی وہ صرف ان سرکاری ملازمین کے لیے ہے جو کہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہیں وفاقی حکومت کے اندر آتی ہیں ان کے لیے یہ بڑا اضافہ تھا باقی تمام صبائی ملازمین کو بلکل نظر انداز کر دی جس پر ملازمین نے شدید نعرے بازی کی اور شدید احتجاج کی اور کسی طور بھی اس مذاکرات کو نامان اور مذاکرات کو بلکل ناکام کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم دس فروری کو بلکل بقیدہ طور پر اپنے شیڈول کے مطابق زبردست قسم کا دھرنا دیں گے اور احتجاج کریں گے اس وقت تک جب تک پورے پاکستان کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو جاتا حکومت کی طرف سے ایک طرف تو بڑا اعلان ہے کہ چالیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہوگا لیکن وفاقی ملازمین کی اور دوسری طرف صبائی حکومت صبائی حکومت اور صبائ ملازمین کو بلکل یکسر نظر انداز کر دی گا آج کی یہ بڑی بریکنگ نیوز تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گے لمہ لمہ جتنی بھی خبریں تھی آپ کے ساتھ میں اب تک شیئر کرتا رہا ہوں اور آج کی یہ بڑی بریکنگ نیوز کہ حکومت ایک طرف چالیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے دوسری طرف صبائی جو جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بلکل اضافہ نہیں ہوگا صرف وفاقی ملازمین اس پر جتنے بھی ملازمین تھے چاہے وہ وفاقی تھے صبائی تھے گرینڈ آلائنس کے جتنی بھی جماعتیں تھی پورے صوبوں کی انہوں نے اس کو بلکل مسترد کر دیا اور بھر پور احتجاج کا اعلان کر دیا